سلام علیکم ہائی خلقوں پھر تیار ہو گئے ہیں کام ہی کام ہیں پہلے کپلہ ڈیس تو آتے ہیں تو کام ہی کام ہوتے ہیں ابھی انشاءاللہ فرس دو بینک جا رہے ہیں کیونکہ وہاں کے چارٹر کے لیے کچھ بیڈرول کرنی ہے اور پھر دیکھتے ہیں چلے ہمارے ساتھ آئیے چلتے ہیں شوپنگ کی گھر آئے پر آپ لوگ بتانا کہ آپ لوگ گھر میں جو کام کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سوری ہمارے کچن میں بھی ایسی نہیں لگا اب ہم لگائیں گے انشاءاللہ تو بہت گرمی لگتی ہے فین سے کچھ ہوتا نہیں ہے اچھا یہ جو میرا عزیشان صاحب ہے جیسی گھر داخل ہوگا نا حالانکہ سارا دن ہمارے ساتھ کار میں چڑھ کے پھرتا ہے جیسی گھر داخل ہوگا کیونکہ انٹرنیٹ ہے اس کو ابھی میں نے یہ فون میں نے اس کو گفٹ میں دیا تھا اب میں نے اس سے واپس لے دیا میں نے کہا اب تمہیں نہیں ملے گئی بس اس کو ضروری ہوتا ہے کہ جا کے ٹک ٹاک پہ بیٹھ جائے یا پھر یوٹیوب پہ بیٹھ جائے ابھی میں اس کو لے کے آئی کھانا پکاتے ہیں آلو گوش بناتے ہیں صاحب مجھے کہتے ہیں میں جاؤ میں کہا کیوں بیٹھو میرے ساتھ تم نے ہنڈی بنانی ہے کیونکہ یوںکے میں اور ترقی چیزیں ہوتی ہیں یہاں اور ترقی ہوتی ہیں اب اس کو میں نے کھڑا کیا میں نے کہا میرے لئے پیاز کیونکہ آج میری انگلیوں میں بہت درد ہے اکرائیٹیس کی وجہ سے ادھر یوںکے میں بھی بچے یا خان میرے لئے کاٹتا ہے سب دیا میں نے اس کو کہا ابھی میرے لئے یہ پیاز ٹماٹر مرچ اور یہ کاٹو ابھی میں نے اس کو یہ کہا تو خان صاحب کیا کہتا ہے کہ میں آئی میں نے کہا یہ کاٹ کر رکھ تو میں آرہی ہوں پھر باہر زیشان زیشان جب دیکھا حالانکہ ووکی ٹاکی ہم نے ان کو دی ہوئی ہے ووکی ٹاکی پہ میں ان سے بات کر رہی ہوں وہ بھی جواب نہیں دے رہا پھر فون پھر میں نیچے آئی میں نے کہا زیشان پھر یہ فون پہ لگا تھا پھر اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی گھر میں جو بچے ہیں جو کام کرتے ہیں اگر وہ ایسا کریں تو آپ لوگ کیا اس کا حشر کرتے ہو کیا بورننگ کرتے ہو میں نے اسے کہا تمہیں بہت اچھے لوگ میں نے زیشان سچ سچ بتاو کہ تمہیں پختوں میں بتاؤ کہ تمہیں ایسی کوئی جوگ ملے گی کبھی چار چار مہینے یہ صرف بیٹھا ہوتا ہے اپنے نیچے بیسمن میں بہت پیار ہے اس کا روم ہے اس کا فریج ہے اس کا انٹرنیٹ ہے اس کا سارا کچھ ہے اس میں یہ بیٹھا ہوتا ہے اچھا ہمیں چوکی دار کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے سارا اور پھر جب ہم دو مہینے ادھر آتے ہیں تو زیشان کو پھر بھی یہ کیوں زیشان کیونکہ تم بیمار ہے کہاں بیمار ہو یہ بتاؤ ذہن بیمار ہے یہ کہتے ہیں میرا دماغ بیمار ہے مجھے سمجھ نہیں آتی اپنے فائدی کی بات ہوئے تو اس کو دس روپے نہیں بھولتے اگر یہ کسی جگہ پہ فکیر کو میں کہتا ہوں چلو زیشان تمہارے پاس چینجے تو دس روپے سے وہ دس روپے بھی سے یاد رہتے ہیں اسے بھولتے نہیں ہیں تو یہ تو ہوئی زیشان کی چولیا اس کو ہم یعنی کہ میں تو بالکل بچوں جیسا سمجھ لیوں ابھی میں اس کے لیے یوکے سے بہت اچھی برانڈڈ ووچ لے کے آئے ہوں پرفیوم لے کے آئے ہوں میں نے کہا تمہیں میں دونگی نہیں کیونکہ تم نے گھر بھی اتنا گندہ رکھا ہوا تھا یعنی کہ گھر اتنا گندہ تھا کہ اس میں میں ایک بجے تک صفائی کر رہی تھی سارا جو نیا پر نیچے تھا اس کا بیڑا غرق اس پہ سب کیونکہ ڈی ایچے میں توفان پتہ نہیں یہاں بہت زیادہ آتے ہیں ہوا بودھ چلتی ہے اور حالانکہ ڈبل کریزنگ ونڈو ہے لیکن پھر بھی دور آکے بیٹھی بھی اور مجھے دور سے وہ الرجی ہے تو زیشان کو سزا دیں گے لیکن آپ کومنٹ بتانا کہ زیشان کا کیا کیا جائے مار دیا جائے کی چھوڑ دیا جائے مار دیا جائے ہاں مار دیا جائے کی چھوڑ دیا جائے ماف کر دو ماف کر دو خان کو تو غصہ آجاتا ہے اس پہ خان مجھے کہتا ہے تم نے اس کو مست کیا ہوا ہے میں نے کہا بچہ ہے اب میں کیا کروں ہر بات پہ خان کہتا ہے لائٹ کے آن چھوڑ دیتا ہے ہم تو یوکے کے لوگ ہیں بابا ہم تو لائٹوں کی بھی قدر کرتے ہیں ہم تو الیکٹرک کی بھی قدر کرتے ہیں کنجوس نہیں پر ہم کہتے ہیں کہ ملک کی انرجی میں کمی نہ ہو یہی ہم یوکے میں سکھایا گیا ہے تو ہم تو ایک جگہ جہاں بیٹھے ہوا اس نے چراغان بنائی ہوتی ہے ہم اس کے اکیلے کا دس دس ہزار بیس بیس ہزار اس کا الیکٹرک بل مہینے کا دیتے ہیں ذرا کمنٹ پہ بتانا کہ آپ لوگ کرو گے ایسے جو پاکستان میں رہتے ہیں اس کا اکیلے کا اتنا بلاتا ہے چپیس ہزار آپ کہہ رہے ہیں چپیس ہزار بھی آیا ہے یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ ایسی لگاتا ہے اس کی روم میں پنکہ ہے صرف مایکروے پنکہ ہے اور فریج ہے لیکن اور واشنگ مشین بھی خان صاحب کے پاس ہے تو ذرا پلیز کمنٹ کرنا اور اس کو اگر آپ کو لگے یہ غلط کر رہا ہے ایسے تو ذرا اس کو خوب لانت دینا کیونکہ یہ میرے یوٹیوب بلوگ بھی دیکھتا ہے تو آپ لوگوں کی کمنٹ پڑے گا نا ذرا اس کو شرم آ جائے گی چلو زیشان کی بہت کلاس نیری آج میں بنا رہی ہوں عربی گوش گوش چڑھا دیا لیکن گوش کی پیچھے بھی ہم بڑا سرچ کیا کیونکہ خان کہتا ہے یہاں کا گوش جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے چھوینگم کی طرح ہوتا ہے چھوینگم جیسے کچھ 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 پھر ہم نے سپیشل اس کو کھڑے ہو کے خان میں گوش کھاتا تو میں تجھ پاکستان میں آتی ہوں نہ میں چکن کھاتی ہوں نہ میں گوش کھاتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ چھوینگم کی طرح ہوتا ہے سخت ہوتا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں عربی گوش کیسے بنتی ہے جب تک ایسی نہیں لگتا کل ایسی لگ جائے گا کچن میں پھر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ریسیپی کے بلوگ بھی پوسٹ کروں گی لیکن جب تک ایسی نہیں لگا تب تک زیشان کے ساتھ مل کے یہ ہنڈی بناوں گی اور ریسیپی کے بلوگ نہیں بنا سکتی ہوں تو انشاءاللہ ہر روز کہتی ہوں ابھی بلوگ بناتی ہوں ابھی بلوگ بناتی ہوں جب سے آئی ہوں آج پورے آٹھ دن ہو گئے جمعہ کو یہاں پہنچی تے آج جمعہ ہے اور یقین کرے اگر مجھے ایک منٹ ملتے ہیں میں نو بجے نکلتی ہوں گھر سے اور رات کے ساتھ آٹھ بجے آتی ہوں کیونکہ چارٹی کا اتنا زیادہ کام ہے ابھی پورا سینٹر وہاں سولر لگانا تھا سولر لگ گیا ہے ارینجمنٹ کرنی تھی آج کے ایونٹ کی کیونکہ لڑکیاں کوالیفائیڈ ہو رہی ہیں ان کو کاروبار شروع کر کے دے رہے ہیں وہ ہے لوگوں کو انویٹیشن دینی تھی جو ہمارے دوست بغیرہ ہیں سوشل ویل فیر کے یا جو چارٹی کے ہیڈ بغیرہ ہیں کچھ ایسے ان کو انویٹیشن دینی تھی بہت زیادہ کام تھا سارا سینٹر الٹا پڑا ہوا تھا یعنی کہ سٹاف ہے سٹاف کرتے ہیں کام یہ نہیں میں کہتی کہ نہیں کرتے لیکن ساری چیزیں الٹی پڑی رہی تھی کبرز تک سارا کچھ میں نے ارینج کیا لڑکیوں نے میرے ساتھ پوری پوری ہیلپ کی لیکن یہ کام ان کو خود کرنے چاہیے پر پاکستان زندہ بات ہر کچھ تمہیں خود کرنا پڑتا ہے تو اتنا گند مچا ہوا تھا سینٹر میں اتنا گند کے آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں ابھی انشاءاللہ کیمرے پہ وچ کروں گی اور اب یہ کیمرے کے روم کو بالکل لاک کر دوں گی کہ کوئی بھی کیمرے کو ٹچ ٹچ نہ کرے تو انشاءاللہ میں اب پورا پورا وچ کروں گی کہ یہ سینٹر واپس اس طریقے سے نہ ہو جائے مشینیں ٹوٹی ہوئی ٹیبل ٹوٹے ہوئے چہریں ٹوٹی ہوئی کیونکہ مفت کا مال ہوتا ہے نا تو اس کی کسی کو قدر نہیں ہوتی نئی تو دس روپے کی بھی یہ قدر کرتے ہیں اینیوے تو بیزی اتنی تھی کہ آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکی میرے خیال میں میں خان سے بھی بات نہیں کی یہ میں اتنی بیزی ہوں اور خان کو بھی میں نے بیزی کیا ہوا ہے باہر کے کام زیشان اور خان میری لی کرتے ہیں اور اندر کے کام سینٹر کے کام اور ایسے کام میں خود کرتی ہوں اور ابھی جمعہ ہے کل کا دن یہاں گزاروں گی کیونکہ کل فائنل ٹچ دوں گی سینٹر کو اور میرے خیال میں کیمرو والی روم کو لاک کر دوں گی آفیس چینج کر لوں گی تو پھر انشاءاللہ ہم گاؤں جائیں گے انشاءاللہ وہاں بھی چار ایڈک ایوینٹس ہوں گے لیکن یہ ہے کہ کم سے کم فارم ہاؤس میں ہوں گے تھوڑا سا آرام ہوگا تھوڑے سی برڈز کی چیچی ہوگی تھوڑے سے ایسے فریش ہواہ ہوگی تو تھوڑا سا موڈ اچھا ہو جائے گا ابھی تو کافی سٹریس فل ہوں رات کو نین بھی سہی نہیں آتی اور میری ٹک ٹاک کی شاپ کبھی بوجھ ہے مجھ پہ میرا اپنے جو اور کام ہیں بزنس ہیں ان کا بھی بوجھ ہے اور یہ بھی لیکن الحمدللہ منیج کر رہی ہوں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں میں دکھاؤں گی اپنا سنٹر بھی اور سنٹر میں جو ایوینٹ ہو کر وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی اور اس کے بعد میں پاکستان کے ولوگ بھی شروع کروں گی انشاءاللہ ہم کہا جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ایک بات ہے کہ میرے مجھے پتہ نہیں کہ یوٹیوب میرے یوٹیوب نے ہٹ کی ہے پاکستان کو یا میرے ٹک ٹاک نے لیکن مجھے ہر گلی میں ہر روڈ پہ حالانکہ ہمارے پتھان بچے شرماتے ہیں لڑکے وہ عورتوں کے ساتھ باتیں نہیں کرتے لیکن وہ بھی مجھے آکے ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ کو ممہ جیسا لف کرتے ہیں اور بہت ہم آپ کے فین ہیں اور یہ ایسی باتیں کر کے مجھے بہت پیار دے رہے ہیں اس کے لئے بہت شکریہ ان سب پشتونوں کا جو کی کے پی کے میں رہتے ہیں جو سپیشلی پشاور میں مجھے ملے ہیں اور مجھے دیر سارا پیار کرتے ہیں انشاءاللہ ابھی سنٹر جاتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں ابھی میں نے کہا میں ناشتہ نہیں پکانا تو ابھی انشاءاللہ باد میں وادی کرتے ہیں اورگنیزیشن کی پیچھ اون لوگ ہے سب سے پہلے نام جب آتا ہے تو میرم سبیحہ ارکان اور ان کے فیملی کا ہے دعات اللہ صاحب اور ان کے بچوں کا نام آتے ہیں کیونکہ یہ ارگنیزیشن صرف اور صرف ان کے بچوں کے دونیشنز کے ان کے پرسن دونیشنز کے یہ ارگنیزیشن چند کا ہے بہت سارے ونفر پارٹی جس کو آپ میرے پیچھ دیکھ سکتے ہیں ہم ایک وکیشنل ترینیم سنٹر چلاتے ہیں اس علاقے میں اور کلنٹ ہی ہمارے پاس ایک سو پچاسی زیادہ بچیاں یہاں پہ وکیشنل سنٹر کے انتر ترینیم ہاسکتے ہوئے ہیں جس کو ہم سوئنگ اور بیوکی کلاسز دیتے ہیں ساتھ ساتھ چلاتے ہیں ساتھ ساتھ ساستے پیس دینیم آپ کو پرانت انتر تکيہ آپ کو کتیھ دیکھنے ساتھ 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 ہاسکتے ہوئے ہیں بچی سو پانیز دینیم اعوضو ملعا ہی منشہیطانی ری ساتھ 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 موسیقی موسیقی